آج ہی دو کنیکٹیڈ پیٹیشن سوائل ہوئی بھی تھی عونرابل چیت اسیس صاحب کی عدالت کے اندر جس کے اندر پیٹیشنرز جو ہیں وہ پاکستان کی مایاناز اور نامور ومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں جس میں شریمہ کلوانی صاحبہ ہیں انی سالون صاحبہ ہیں اس کے اندر شیری اجاز صاحبہ ہیں پاسر سیدہ صاحبہ ہیں مہناس صاحبہ ہیں اور یہ سندھ حکومت کے خلاف ایک پیٹیشن ہے اور وفاقی حکومت کے خلاف ایک پیٹیشن ہے وفاقی حکومت کا دو ہزار بیس میں قانون آیا تھا لیگل ایڈ انجسس اثورٹی آگ جس کے تحت انہوں نے ایک فنڈ جو آلیڈی اگزیسٹ کرتا تھا انیس سو چھانوے سے ان خواتین کے لیے جو جیل میں ہیں اور جن کے پاس وقیل کرنے کے یا بیل کے پیسے دینے کے وسائل نہیں ہوتے وہ فنڈ اس اثورٹی نے عزوم کیا اور اس جب وہ فنڈ چھانوے کا جو بنا ہوتا وہ کبھی سمال ہوا نہیں کسی کے فائدے کے لیے امید یہ تھی کہ دو ہزار بیس میں ایک نئی اثورٹی بنی ہے ایک نئی باڈی آئی ہے تو کچھ ہوگا مگر اس میں بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا تو اس قانون کو فعل کرنے کے لیے اور اس فنڈ کو پاکستان کی جیلوں میں بلخصوص سندھ کی جیلوں میں جو خواتین ہیں ان کی بیل کروانے کے لیے چونکہ بیل خواتین کے لیے رائٹ ہے ہمارے لوگانوں کے تحت آپ کو پتا ہوگا یہ اس کی سب سے مشہور آخری نظیر آپ کو ملتی ہے ظاہر جعفر کے اس میں جب سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کی والدہ وہ یہ کہہ کے بیل دیتی کہ یہ خاتون ہے مگر اکثر بیل کے پیسے نہیں ہوتے دوسری جو پٹیشن ہے وہ سندھ حکومت کے حوالے سے یوں ہے کہ دوہدار نو میں دوہدار انیس میں سندھ نے پریزنس کے حوالے سے اور کریکشنل سیلسس کے حوالے سے قانون پاس کیا تھا جس میں ایک لیگل ایٹ کمیٹی بننے کا تذکرہ تھا جس نے اپنے جو ان کے رولز آئے پھر اس ایٹ کے تحج ہر ڈسٹرٹ کے اندر انہوں نے سیٹلائٹ آفیسز بنانے تھے اور فری لیگل ایٹ پروائیڈ کرنی تھی تمام جیلوں کے اندر بالخصوص پرارڈائز کرنا تھا عورتوں کو اور بچوں کو تو اس کی کیا کارگردگی ہے یہ پٹیشن کو فائل ہوئے ہوئے پانچ مہینے کے قریب کا وقت ہونے والا ہے اور اس میں ملٹیپل ٹائمز وقت دیا گیا ہے وفاقی حکومت کو سبائی حکومت کو کہ اپنا ریپلائی ریپونس جمع کرائیں اور آج بھی دوبارہ جب وقت مانگا گیا تو آج عدالت نے جو ہے ان کو لاس شانس دیا پتین ہفتے میں کہا ہے کہ وہ جمع کرائیں اپنا جواب آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنی خواتین ایسی ہیں جو جیل کے اندر ہیں جو وفاقی حکومت کی اپنی ریپورٹ تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سندھ کے اندر جو بہتر فیصد خواتین جیلوں میں ہیں وہ انڈر ٹرائل پریزنز ہیں یعنی کہ انہوں کا بھی تک سزا نہیں سنائی گئی ہے وہ پہل لے کے باہر آ سکتی ہیں بہتر فیصد ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اس لیے بات یہ ہے کہ ہم پرسنٹیج میں اس لیے فوکس کرتے ہیں جو کہ نمبرز ری اکرنگ ہوتے ہیں اور یقینی تو ہر پہ آدھ سے آدھا خواتین جو جیل کے اندر ہیں وہ بغیر کسی سزا کے کنوکشن کے ہیں اور اس میں سے پیشتر خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ ان کے بچے موجود ہیں دالت میں ان کے ساتھ جو اس ایک انفرینڈی انوارمنٹ میں اور ایک طریقے سے آپ کہہ سکیں کہ ایک ہلڈی انوارمنٹ نہیں یہ کسی بھی بچے کے لیے اس میں مبارٹ پریر بڑھانا وہ بھی محاپے ہوئے ہیں اس لیے جو کہ خواتین غریب ہیں اگر یہ امیر ہوتی ہیں جیسے بس بیسس کے اوپر کہ وہ خواتین ہیں ان کو بیل مل جاتی اور ان کے پاس شوٹیاں بیل کیا وکیل کرنے کے پیسے ہوتے تو یہ ذات ہے جو مسئلہ اس وقت ہے وہ ایک کلاس ڈیفرنس تھا ہے کہ مماریاں جو حقوق ہیں وہ اویل کرنے کی بھی قیمت وہ قانون میں لکھ دینے سے نہیں ہوتے جو کہ قانون میں تو لکھا تھا کہ حکومت فرنڈ دے کے ان کی بیلیں کروائے گی مگر اچھے قانون پاس کرنے کا فائدہ نہیں اگر اس کا اطلاق نہ ہو تو ان کے اطلاق کے لئے پیٹیشن دیں اچھا جن خواتین کے الزام ہے جس کے وجہ سے وہ جیل میں لیکن بچہ جو ہے وہ اس پہ کوئی الزام نہیں ہے لیکن وہ بچہ جیل نہیں ہے مائنر جو ہے وہ تو جیل میں ماں کے ساتھ سیلے رہتا ہے جو کہ اکثر ان بچوں کو اور کوئی ہوتا نہیں ہے خاص طور پر کوئی دودھ پیتا بچہ ہو یا ایسا بچہ ہو اس کو اس کو ماں کی مٹرنل کیر چاہیے بہتر تو یہ ہوگا کہ بچے کو باہر نکالنے کے بجائے اگر ماں کی سزا نہیں ہے ماں انڈر ٹرائل پریزنر ہے اور ماں کو عدالت بیل ریاست بیل کے پیسے اور وکیل دے سکتی ہے تو مہیا کر کے اس کا وقت پہر گزاری ہے ہمارے ہاں کیسز تو دس سال بندہ سال بیس سال تک چلے جاتے ہیں اپیلے چلتی رہتی ہیں پھر آپ کو کوئی کنوکشن نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ جیل میں کیا کریں اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ سے مخاطب ہیں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت کل میں تھوڑا مصروف تھا اس لیے کل کے حوالے سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اور اس میں میں آج ایک انتہائی اہم معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ رائے خورم جو کم سن بچی کیس میں زہیر کے وکیل تھے اور جو سہولتکار تھے اور جو اس سمگلنگ کو چھپاتے رہے اور اغواہ میں پورا ملوث رہے ان کے دو وسیم ایڈوکیٹ جن کا تعلق مانت سہرہ سے ہے جن کی گاڑی کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی سامنے آئی ہے اور میں نے ہی یہ بات بتائی تھی اکرنٹرویو سریز میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ گاڑی نمبر کیا ہے اور معلوم قدمہ میں وہ گاڑی کہاں سے ہے اور کس کے نام پہ ہے تو وہ گرین کلر کی جو سن روف گاڑی ہے جو پولیس کے سڑی میں ہے جو اس وقت کی پی کے گتھانہ بالا کورٹ میں موجود ہے اور جو کہ کی پی کی حدود میں آتا ہے تو وسیم ایڈوکیٹ نے کس طریقے سے بچی کو سمگل کرنے کے لیے بالا کورٹ کی حدود میں چھپا کے رکھا جب سندھائی کورٹ ترب کر رہی تھی تو یہ بہت بڑی ایک معلومات ہمارے سامنے آگئی ہے اور کن نمبر کے اوپر اس کا رابطہ رہا آپس میں اور رائے خورمہ اور وسیم کن نمبر سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے رہے تو میں مقصر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وسیم نے بالا کورٹ کے گاؤں شوال نجف میں اپنے بھائی جمیل کے گھر میں اس بچی کو رکھا ہوا تھا اور جب پولیس وہاں پہ پہ پہنچی انسپیکٹر سعید ایمن تھیم جب وہاں پہ جب سندھائی کورٹ کے آرڈر جب آئی جی سندھ کو تبدیل کیا گیا تھا پہنچی تو وہاں پہ دو گواہان جو ان کے پروسی تھے وہاں پہ انہوں نے تصدیق کی جن کے نام تاج والد افتخار والد اتاج اور افتخار والد تاج نے ان کی تصدیق کی اور بتایا کہ وسیم ہمیں یہ بتاتا رہا ہے کہ یہ لاہور سے میری فیملی ہے اور میرے دوست کی فیملی اور یہاں پہ رہائش پذیر انہیں کے لئے آئی ہیں اور آپ کے آنے سے دو تین دن پہلے فرار ہو چکے ہیں تو پولیس نے جب وہاں پہ چھاپا مارا اور اس سے دو دن پہلے وہ وہاں سے رہائش کا تبدیل کر چکے تھے اور وہاں سے بقاعدہ طور پہ کامسن بچی کے کیس کے حوالے سے بچی کے کپڑے اور زہیر کے کپڑے بھی برامد ہوئے اور جب نئی لوکیشن پہ چھاپا مارا گیا تو وہاں پہ بھی یہ گاڑی کبزے میں لی گئی جو کہ بالا کورتی حدود میں ہی آتی ہے اور وہاں پہ بقاعدہ طور پہ وسیم کے منسی نے بتایا کہ اس کو بارڈر سے بچی کو جائے وہ آؤٹ آف کنٹری سمگل کرنا چاہتے تھے بائی روڈ اور اس حوالے سے بھی ناؤنریبل کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایف آئی اے کو ہومنٹ ٹریفکنگ کا معاملہ آپ بتاتے ہوئے بارڈرز کے اوپر نگرانی کرنے کی بھی ڈیریکشن دی تھی تو یہ تھے وہ حقائق جو آپ کے سامنے آئے اور یہ جو دو گواہان ہیں ان کے بقاعدہ طور پہ میں آپ کو نام پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں ان کے نام ہیں جناب تاج ولد محمد زمان خان اور افتخار ولد تاج جنہوں نے بتایا کہ تین چار روز پہلے لاہور سے فیملی ہے جو کہ وسیم کے جاننے والے تھے اور اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے مگر اب وہ کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں انہوں نے جناب دونوں کا بیان بھی لکھا ہے اور انسپیکٹر سعید احمد دین نے تاج محمد کو آئی ٹی برانچ سے اسے حاصل کر کے کلر تصویر زہیرہ اور جو ہے وہ نور منیر کی تصویریں دکھائی جس پہ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی ہیں اور یہ وہی فیملی ہے جو یہاں پہ آئی تھی اس حوالے سے تقیق کی ہے اور دو تین دن پہلے اور ان کے بیانات بھی بقاعدہ طور پہ لکھے اور اس سے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے نمبر سے رائے خورم اور یہ آپس میں رابطہ کرتے رہے اور یہ سمگل کر کے بائی روڈ کہاں لے کر جانا چاہتے تھے بچی کو تو دوسری اگر احمد لوگ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ نارمل پروسیجر آف کوڈ ہے انشاءاللہ وہ میڈیکل کے اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی اگر زہیر کو کوئی بیل میں ایکسٹینشن ملتی تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ وہ میرٹ کے اوپر نہیں مل رہی جائج صاحب کے ذاتی مصروفیت ہونے کی وجہ سے جائج صاحب چھٹی پہ تھے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل کراچی کیلات بھی خراب ہیں وہاں پہ سلاب وغیرہ اور یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اگر یہ ایک ایسی بیونڈ دس کنٹرول جب سرکنسز ہو جائیں تو اس میں کوئی پریشانے والی ہونے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس میں بہت اچھی ڈویلمنٹ ہوئی ہے بچی ایک بہت بڑے گینگ سے قبضے میں سے ریلیز کروا کے ایک سیف کا سٹڈی میں پہنچ گئی ہے جیسا کہ میں پہلے ہی بتاتا ہوں کہ یہ اگر پیرنٹس کے پاس نہیں جاتی تو سٹیٹ گارڈین پوائنٹ کر کے چائل پروٹیکشن بیرو میں جائے گی تو وہ ویسا ہی ہوا تو انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگ امید رکھیں اس میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور پوزیٹیو رزلٹ آنے والا ہے یہ چھوٹی مٹی باتوں سے آپ لوگ مایوس نہ ہوا کریں اور انہی عدالتوں نے اور اس پلیس نے یہ چلانسہ مٹ کیا رہا ہے انہوں نے ہمیں انصاف دینا اور یہاں سے ہی ملے گا اور جو سہولتکار تھے اور جو اس سمگلنگ کو چھپاتے رہے اور غواب میں پورا ملوث رہے ان کے دو وسیم ایڈوکیٹ جن کا تعلق سہرہ سے ہے جن کی گاڑی کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی سامنے آئی ہے اور میں نے یہ بات بتائی تھی اکرنٹ رویو سریز میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ گاڑی نمبر کیا ہے اور مال مقدمہ میں وہ گاڑی کہاں سے ہے اور کس کے نام پہ ہے تو وہ گرین کلر کی جو سان روف گاڑی ہے جو پولیس کے سٹڈی میں ہے جو اس وقت کے پی کے گتھانا بالا کورٹ میں موجود ہے اور جو کہ کے پی کی حدود میں آتا ہے تو وسیم ایڈوکیٹ نے کس طریقے سے بچی کو سمگل کرنے کے لیے بالا کورٹ کی حدود میں چھپا کے رکھا